محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمود بن عبداللہ العلوسی کی ہے آپ بارہ سو سات حجری کو نہر فرات کے وسطی جزیرہ علوس میں پیدا ہوئے آپ کا شجر نصب چھتیسویں پشت میں نبی کریم علیہ السلام سے جا ملتا ہے آپ عظیم مفسر محدث فقی اور شائر تھے کچھ عرصہ آپ قضاء و عدالت کے امور سے وابستہ رہے جبکہ آپ نے مدرسہ الحاج امین حالبی المدرسہ العمریہ مدرسہ الحاج نومان اور المدرسہ تلقادریہ کے علاوہ اور کئی مدارس میں فرائض تدریس سر انجام دیئے آپ کی بیسیو کتب میں سب سے مشہور تصریف تفسیر روح المعانی فی القرآن العظیم وسب المسانی ہے جو احکام قرآنی اور تراکیب معانی کی پر مغز تشریحات سے مزین ہے آپ نے پچیس ذلقادہ بارہ سو ستر حجری میں وسال فرمایا آپ کو حسب وسیعت حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں دفن کیا گیا دیگانہ